السلام علیکم مرحون دی فیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید مجھے کہتے ہیں انفان اسرائیلی اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں انہوں نے اپنا ایک متفق کا طور پر ایک راہنما چنہا ہے جو کہ اسرائیل کا اگلا وزیراعظم ہوگا یہ اگلا وزیراعظم جو ہے یعنی کہ نافٹیلی بینٹ یہ کون ہے اس کے بارے میں آپ کو دور سے بتاتے ہیں ان کے دو جملے بڑے مشہور ہیں نمبر ایک ان کا سب سے بڑا جملہ جو مشہور ہوا وہ یہ ہے کہ I already killed a lot of Arabs in my life and there is absolutely no problem with that تو یہ ان کا ایک ایسا جملہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی بشمار عربوں کو قتل کیا ہے اور مجھے اس میں مزید کوئی problem نہیں ہوگا دوسرا ان کا جملہ ہے there is not going to be a Palestinian state کہ کوئی Palestinian state نہیں بنے گی اور وہ کوئی Palestinian state نہیں چاہتے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ exactly انہوں نے کب اور کیوں اور کیا کہا تھا تو یہ فیلحال یہ ہے کہ جو نیفٹیلی بینٹس ہیں یہ اس کے اسرائیل کے نئے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں یہ ان کے بارے میں پانچ چیزیں جو کہ ان کے بارے میں جاننی بڑی ضروری ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں نمبر ایک جیسا کہ میں نے already ان کا جو famous ترین جملہ ہے وہ کہا کہ یہ بڑی نخوہ سے بڑے غرور کے ساتھ یہ کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ I have already killed a lot of Arabs in my life so and there is no there is absolutely no problem with that اور مجھے یہ دوبارہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے already پہلے ہی کافی Arabوں کو میں قتل کر چکا ہوں second فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین جو بھی فیصلے کرتے تھے یہ اس میں امتیازی سلوک کرتے ہوئے بائبل سے حوالہ جات ان کو توڑ موڑ کر پیش کرتے تھے اور بتاتے ہیں کہ یہ کوئی بھی جو فلسطینی ہے وہ یہ ثابت کر دے کہ وہ اسرائیل جو ہے یہ جو فلسطین جسی زمین ہے یہ بائبل سے ثابت کر دیں کہ یہ ان کی ہے مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا فیکٹس کیا ہیں حقیقت کیا ہے یہ آپ کو تھوڑا سا میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں 1948 میں جب یہ اسرائیل کی آبادکاری ہوئی تو اسرائیلیوں نے یہ جو یہودی ہیں انہوں نے سات لاکھ پچاس زار فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ان کے زمین سے بے دخل کیا اور نکال دیا اور جہاں سے وہ واپس نہیں آ سکتے نمبر دو 1967 میں انہوں نے ایک لاکھ ہیکٹر جو زمین ہے وہ فلسطین سے ہتھیا لے اور اس کے یہ مالک بن بیٹھے اور تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ جو فلسطینی گھر ہیں ان کو مسمار کیا گیا ان کو ہتھیا لیا گیا تو یہ چوتھی چیزی یہ میں فیکٹس بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو وہ چیزیں تاریخ سے ماضی سے اٹھا اٹھا کے بتا رہا ہوں کہ یہ نیشنلسٹ نیشنلسٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں لیکن یہ ابھی بھی ہے اسرائیل کی جو کہ جسے یہ شاہ کانسل کہتے ہیں جو کہ اسرائیل کی غیر قانونی آبادکاری کو رپزنٹ کرتی ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں یہ شاہ کانسل والے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کی آبادکاری ہو رہی ہے یہ بلکل درست ہے اور اسے بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے ان کی ایک اور تجویز تھی ان کی ایک شرمناک تجویز تھی جب یہ یہ شاہ کانسل کے میمبر تھے تو ان کی ایک شرمناک تجویز یہ تھی کہ جو ویسٹ بینک ہے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے قانونی طور پہ جو معاہدی ہیں جنیوہ کنونشن وغیرہ ہیں وہاں اس کے مطابق یہ اس کو اپنے پاس یا اپنے ملک کا حصہ نہیں بنا سکتے لیکن یہ کہتے ہیں ان کی تجویز تھی کہ ویسٹ بینک جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا اس کا ساٹھ پرسنٹ جو علاقہ ہے اس کو اسرائیل میں زم کر لیا جائے اسرائیل کا حصہ بنا لیا جائے آگے چلتے ہیں فلسطین کے وجود کے خلاف پانچویں چیز جو ان کی پانچویں چیز جو کہ ان کے بارے میں آپ کو جاننی ضروری ہے فلسطین کے وجود کے خلاف یا فلسطینیوں کے کسی طرح کے یہ وجود کے خلاف ہیں بلکل یہ کہتے ہیں ان کا ایک ایک اور انٹرویو میں ایک جگہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اردن سے لے کے جو ساحل سمندر اور میڈیٹیرین ان کا علاقہ ہے یہاں تک صرف اور صرف فلسطینی ریاست ہے یہاں پہ اور کوئی ریاست کسی اور ریاست کا وجود نہیں ہے نہ ہی ہم فلسطین کو مانتے ہیں نہ ہی ہم فلسطین کو یہاں پہ بننے دیں گے تو یہ ان کے کچھ ویوز ہیں جو کہ آپ کے لیے جاننے ضروری ہیں جو ہمارے لیے جاننے ضروری ہیں جو پوری دنیا کے لیے جاننے ضروری ہیں جو خاص کر عالم اسلام کے لیے جاننے ضروری ہیں اور جو خاص کر پاکستان کے لیے جاننے ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نتن یاہو جا رہا ہے لیکن اس کی جگہ پہ اس سے بھی سمجھیں کہ دس گناہ بڑا فیرونج ہے وہ آ رہا ہے اور وہ کیا کرے گا اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ کرنا ہوگی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا جیسے ابھی مطلب ریسنڈلی جو کچھ جس طرح سے عالم اسلام نے اور جس میں خاص کر میں پاکستان کا نام لوں گا ترکی کا نام لوں گا جس میں انہوں نے OIC کے پلیٹ فارم سے ایک قرارداد جو ہے یہ جمع کروائی اسرائیل کے خلاف جو کے پاس ہوئی اور جس کے اسرائیل کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو کانٹینیو رکھنا چاہیے اس کے خلاف ضرور بولنا چاہیے ریزسٹ کرنا چاہیے تو یہ تھی اب تک کی تازہ تریم صورتحال اور ارفان کو اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات